بینگ ایک بگ فین آف کیجی ایف این کیجی ایف چپٹر ٹو اینڈ ڈیریکٹر پر شان نیل ان کی جو آنے والی فلم سالار ہے اس کا ٹیزر پانچ بچ کر بارہ میٹ پر ریلیز ہوا میں جو آگ راتا لیکن آجنا نیند لگے جیسے نوملی ہوتا ہے میڈر کلاس انڈین لوگوں کا اینیوز میں نے یہ ٹیزر دیکھ لیا ہے ایک میٹ چھبی سکنڈ کا ہے مجھے کیسا لگایا میں اپنی رائے بہت کرنے والا ہوں اسی ویڈیو میں ایسے پہلے کی آگے بڑھو آپ نے آگر اس شان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان کریے گا چلی اس شارٹ کرتے ہیں اور ٹیزر شارٹ ہوتا ہے تینوں تینوں آریند کے ایک ڈیالوگ سے کہ لائن چیتا ٹائگر الیفنٹ سب ڈینجرس ہے لیکن جیاسک پارک میں نہیں جنگل میں ڈینجرس جیاسک پارک میں نہیں کیون جیاسک پارک میں وہ ہے ایسے مطلب ریبل سٹار کا انٹرڈکشن ہے اس کے بعد ریبل سٹار کا ایک لکھ ہے جو ریویل ہوتا ہے وہ بھی سائیڈ سے اور اس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں ریویل ہوا ہے اور لاسٹ میں پتھویراج سکو مارن کا ایک چہرہ دکھائے گیا ہے ٹیزر ختم انہیں سے تھوڑا پہلے جہاں پر گوز بمس آتے ہیں بی جیم اچھا ہے انٹرڈکشن اچھا ہے بٹ وہ جو انٹرڈکشن ہے اسے میں خود کنیکٹ نہیں ہو پائے لیکن میں تیلیو کلیرلی کیونکہ ایک ہی ڈیلوگ اگر ہوتا پر بھاس کا اور وہ اگر دیتے ہیں یہاں پر پر بھاس کو بولیں تو مجھے زیادہ اچھا لگتا لیکن میکرز کسی بھی طرح کی نگیٹیویٹی شاید نہیں چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سلال پارٹ ون سیس وائر بہت چلے ایک چیز تو یہاں پر صاف کر دی ہے کہ یہ پارٹ ون پارٹ ٹو کے حساب سے فلم ہونے والی ہے جسے کیجیف پارٹ ون پارٹ ٹو ہے اور یہ ابھی تک جو ویجوالز میں نے دیکھے ہیں اس چیزر میں وہ مجھے کافی اچھے لگے ہیں لیکن جو کنیکشنز کی بات اگر ہم کرے اتنا سٹرونگ کنیکشن نہیں ہو پار ہے اس چیزر سے لیکن ویجوالی یہ چیزر کو میں کم نہیں آکوں گا ہاں میں کیجیف ون اور کیجیف ٹو کے بخار سے میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہوں اور یہ وہی بخار مجھے لگتا ہے شاید پھر سے چڑے گا سلال کا میرا ایسا ماننا ہے لیکن ایک اور چیز میں کہنے سے نہیں ہچکچاؤں گا کہ میں یہاں پر روکی کو ڈھونڈ رہا تھا نہ کی ریبل سٹار کو کیونکہ یہ اس کی دنیا ہے جسے دکھائے گیا ہے یہاں پر ایسا مجھے لگ رہا ہے اب روکی کی جو ایک دنیا ہے وہ دنیا سے ہم روبرو ہے بہت کنیکٹڈ ہے ایسے میں سلال کی یہ دنیا اس سے کتنی جڑی ہے یہ ایک سوال میرے مند میں رہے گا اور سلال کی دنیا اگر ایک دم الگ ہے تو وہ الگ کیوں ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن مجھے ہندی کے ایک بڑے ایکٹر کینو آنند کو دیکھ کر فریم میں اچھا لگا ان کا جو ایک ڈالوک دیا گیا ہیتنی بڑی فلمیں لیکن ایک جو پربھاس کے جو ڈائی ہارڈ فین ہے انہیں شاید چبھے گا انہیں شاید اتنا مزا نہیں آئے گا کیونکہ پربھاس کا ڈائلوگ نہیں دیا گیا ہے نا تو ان کا لک دیا گیا ہے اور ڈائلوگ بھی انگلیش میں ہے تو ایک انٹرنیشن سٹینڈر لیبل کا یہ ٹیزر کاٹا گیا ہے میں اسے غلط نہیں کہوں گا لیکن ہاں پربھاس مجھے اگر ایک ڈائلوگ بولتے ہوئے دیکھتے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا still not better at all this is justin teaser the trailer is yet to come so دیکھتے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اور یہ film بہت بڑی دھمال کرے گی ربی وصول کا full of music ہے اور مجھے یہ teaser ابھی تک کافی ٹھیک لگا ہے بہت اچھا نہیں بولوں گا مجھے ٹھیک لگا ہے اور میرے ترمیشن سٹینڈر کو پانچ میں سے ساڑھے تین سٹار let me see what next the director is coming up in the trailer کیونے trailer پر میں زیادہ clear طرح سے اپنے view point ڈے سکوں گا لیکن فلحال یہ teaser مجھے اتنا کنیکنے ہوا i don't know what is the reason but still i think سلاہر کا teaser تو سلاہر رہنے چاہیے تھے اب ربھاس زیادہ دیکھنے چاہیے تو زیادہ اچھا لگتا still it is just in teaser it is just a tease so میں زیادہ اس میں انگلی نہیں اٹھاؤں گا so this is ساڑھے تین سٹار for me 3.1 سٹار اور 5 سٹار آپ کو کیسے لگا سلاہر کا چیز زور بتائے گا ویڈیو اچھا لگا تو شان کو زور سبسکرائب کرے گا اور ایک چیز لیکن میں کہہ سکتا ہوں بڑی کانفیڈنس سے کہ 28 ستمبر 2023 کو بوکس اویس پر بھوک کمپنی سنامی آنے والی ہے اس کے لئے تیار رہے گا